اسلام علیکم میں ہوں عباب جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اصلی خبر ویدہ عباب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے دھائی چال مووی جو کہ ایک موسٹ ایویٹڈ مووی ہے اب اس کی پروموشن باقیادہ طور پر شروع ہو چکی ہے ٹیزر اس کا بہت ہی ریلیونٹ موقع پر ریلیس کیا گیا چونکہ سب کو علم ہے کہ اس مووی میں کس طرح سے پاکستانی ایجنسیز نے کلوشن یادف کو ٹیپ کیا اس کو پکڑا وہ جو دہشت کردی کا نیٹورک چلا رہا تھا کئی سال سے پاکستان میں اس کے خلاف کس طرح سے کاروائی کی اس پوری سٹوری پر یہ فلم بیسٹ کرتی ہے اور وہ تمام آپریشنز اور وہ تمام طریقے کار وہ تمام ٹرکس جو کہ کلوشن کو پکڑنے کے لیے اپنائی گئی اختیار کی گئی وہ آپ اس میں دیکھ سکیں گے تو جب سات سال مکمل ہوئے کلوشن یادف کی اس گرفتاری کو اور پاکستان کی اس کامیابی کو تو اس ریلیونٹ موقع پر اس مووی کا ٹیزر ریلیس کیا گیا ہے بہت ہی مختصر سا ٹیزر ہے لیکن بڑا ہی ایکشن پیک ٹیزر ہے اس میں بہت سارے آپ سمجھیں کہ پوری فلم کو فاسٹ فاروڈ میں چند سیکنڈز میں چلا دیا گیا ہے اور صرف ایک جملہ اس ٹیزر میں جو کہ بہت ہی امپیکٹ فل ہے ہمائیوں اشرف جو کہ اس فلم میں ہیرو کا کردار ادا کر رہے ہیں اور ان کا صرف ایک جملہ ہے جو کہ کلوشن یادف کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جانے کا وقت ہو گیا ہے کلوشن ممبئی نہیں اس تاہوں بعد بہت زبردست اس جملے کی ڈیلیوری ہے اور سب کو پتا ہے کہ کلوشن کا کردار جو ادا کر رہے ہیں شمون ابباسی وہ خود اس کردار کو اپنے ریویل کر چکے ہیں اور اب جب پروپر اس کا ٹریلر آئے گا اور اس سے متعلق اب جب پروموشن اور کیمپین پوری سٹارٹ ہوگی اس کی تو پھر ظاہر ہے کہ تمام جو اس میں کیریکٹرز ہیں ان کی ڈیٹیلنگ سامنے آئے گی کہ کون کون کردار کون کون سا ایکٹر دکھا نبھارا ہے اس میں جو آپ ٹیزر میں دیکھ سکتے ہیں آئیشہ عمر بھی موجود ہیں اس ٹیزر میں سلیم احراج بھی موجود ہیں دونوں ہی بڑے اچھے آرٹسٹ ہیں اور بہت زبردست اس میں ہمائیوں اشرف اور شبون اباسی کی صورت میں کاسٹ موجود ہے اور بہت مختصر اس ٹیزر میں سب کے کلپس ہیں لیکن پتہ چل رہے ہے کہ سب نے بڑی جاندار ایکٹنگ کی ہے اب ظاہرے کے تھوڑا ایک لمبا ذرا جب اس کا ٹریلر تھیرٹریکل ٹریلر آئے گا جو کہ کچھ ہی عرصے میں ریلیز ہوگا اور پھر سینماز میں بھی اس کو چلایا جائے گا مختلف موویز سے پہلے اور اس کے درمیان میں بھی تو بہت بہتر اندازہ ہو سکے گا کہ کتنی انٹرٹیننگ اور کتنی انگیجنگ یہ مووی ہے چونکہ ایک ایک ایکشن پیک مووی ہے چونکہ ایک ریل ایونٹ پر بیس کرتی مووی ہے تو یقینی طور پر اسکرپ بیس کا بہت جاندار لگ رہا ہے اور ایک بہتی پرامسنگ پروڈکٹ یہ لگ رہی ہے چونکہ پاکستان میں باہستہ آہستہ ایکشن موویز ریلیز ہونا شروع ہو گئی ہیں بننا شروع ہو گئی ہیں اور ہٹ بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں یہ مووی ایک بہت بڑی ہٹ ہو گی چونکہ بہت سارے لوگ اب ایکشن موویز دیکھنا چاہتے ہیں اور جس طرح سے ایک جھوٹا پروپیگنڈا انڈیا کی طرف سے موویز کے ذریعے پاکستان کے خلاف کیا جاتا ہے تو ان کو بھی ایک جواب اس طرح کا موویز کے ہی ذریعے لیکن سچے ایونٹ پر بیس کرتا تو یہ ایک بڑی موستر ترکیب اور اس وقت ایک سٹریکٹیجی ہے کہ جو ریل اور ٹرو ایونٹس ہوئیں ان کو بلکل اسی انداز سے جس طرح وہ ایونٹس ہوئے موویز کے ذریعے اور ڈراماز کے ذریعے منظر یہاں پر لائے جائے تاکہ لوگوں کو ہی پتہ چل سکے اور ساتھ ساتھ پھر ظاہر ہے کہ انٹرٹیننگ وی بھی ہے چونکہ پاکستان میں اب آہستہ آہستہ سینما کے جو قدم ہیں وہ مضبوط ہو چکے ہیں اسٹیبلش ہو چکے ہیں سینما لوگ اب سینما جا رہے ہیں اور لوگوں کو وہاں پر کوالیٹی پروڈک بھی دیکھنے کو مل رہی تو تھائی چال سے جن لوگ کو ایکسپیکٹیشنز ہیں اس ٹیزر کو دیکھنے کے بعد یقینی طور پر وہ ایکسپیکٹیشنز بھی کئی گناہ بڑھ گئی ہوں گی چونکہ یہ مووی چھوٹے بزنس میں نہیں ختم ہوگی بلکہ یہ بھی لانگ ٹرم چلے گی اور اس کا بزنس بھی بہت زبردست ہوگا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنا بزنس ظاہر ہے کہ شاید نہیں یہ مووی کر پائے لیکن پھر بھی ایک اچھا خاصا بزنس کرے گی زرار اور ٹیش بٹن کے جو بزنس ہیں ان کو یہ مووی یقینی طور پر کروس کرے گی جبکہ وہ سٹار پاورس میں موجود نہیں ہے جس طرح سے زرار میں شان موجود تھے ایک بہت ہی سٹرونگ کیریکٹر موجود تھا لیکن یہ کیریکٹر بیس فرم ہے جس میں کہ سب اپنے اپنے کیریکٹر بڑی خوبی کے ساتھ نباتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اور اب انتظار ہے اس کے اگلے پراپر تھیٹریکل ٹریلر کا کہ وہ آئے اور پھر اس پر ریویو کریں اور پھر دیکھیں کہ ہمائیو شرف اور شمون ابباسی ہمیں کس طرح کب پرفارم کرتے ہیں نظر آئیں گے چونکہ ابھی تو بہت یہ مختصر ٹیزر تھا تو ڈیٹیل کے ساتھ اس کا ابھی ریویو کرنا بھی فلم کے بارے میں پرومو کے بارے میں یا جتنے بھی ایک سٹار کانسٹ اور ان کی پرفارمنسز کے بارے میں یہ پاسبل نہیں تھا تو اب آنے والے دنوں میں اس سے متعلق آپ کو مزید بھی اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پرس کرنے تاکہ اس پوری سیچویشن سے آپ بھی باخبر رہ سکیں انجازت دیجئے اللہ حافظ